جو آگے پریڈکشنز آ رہی ہیں تو یہ خطرہ یہ ہے کہ جب تک الیکشن ہوں گے تو اس وقت تک یہ زخائط جو ہیں وہ آپ کے گر کے چھے ہفتے سے بھی کم رہ جائے گے تقریباً چار اور چھے ہفتے کے درمیان کہیں آپ کے زخائط کھڑے ہوں گے ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے تیری سے گرتے جا رہے ہیں سٹیٹ بینک اور پاکستان نے جناب ایک اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور یہ جو پیسہ قدر جو گری تھی انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیوں قدر گری ہے اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ذریع مبادلہ کے زخائر کے گرنے کا علاج مزید کر دے لینا نہیں ہے تو سٹیٹ بینک اور پاکستان سے تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے سٹیٹ بینک اور پاکستان کا جو رول ہے وہ آئین کے بتاپے کے ایک انڈیپینڈنٹ دارے کا ہے اور جس وقت پاکستان کا ہر ایکنومک ایکسپرٹ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جس لیبل کے کرزے لیتے جا رہے ہیں یہ سسٹینبل نہیں ہیں ہم اپنے ذریع مبادلہ کے زخائر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کرزوں کے اوپر کرزوں کے اوپر کرزے لے کر اور یہ بالکل کرز کے دلدل میں ڈبونے والی بات ہے ادھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت سٹیٹ بینک اور پاکستان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی رپورٹ کے اندر یہ بات بول دیتے جو آج انہوں نے یہ بات بولی ہے یہ بات اگر انہوں نے تین سال پہلے بولی ہوتی دو سال پہلے بولی ہوتی تو شاید ہم آج یہاں پر آکے نہ کھڑے ہوتے ایک اور چیز جس کا ذکر نہیں کیا سٹیٹ بینک اور پاکستان نے اور پھر میں ان سے مطالبہ کروں گا کہ ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں جناب یہ آج میں ڈاکٹر شمزاد اختر کی فریس کانفرنس کی بات کروں گا بزنس ریکارڈر کی رپورٹ کے مطابق پہلے گیارہ ماہ کے اندر پاکستان کی تاریخ میں جو کبھی نہیں ہوا حکومت نے سٹیٹ بینک آف پاکستان سے دو ہزار تین سو چوراسی عرب روپے کے کرزے لیے اس کو عرصے عام میں جس کو ہم بہتے ہیں نوٹ شاپنا جب مرکزی بینک جو ہے سینٹرل بینک جو ہے وہ لون کرتا ہے اس کا بالکل وہی افیکٹ ہے معیشت کے اوپر جو نوٹ شاپنے کا ہوتا ہے دو ہزار تین سو چوراسی عرب روپے کے اوپر کرزے پڑے میں میں سٹیٹ بینک کے گورنر سے چاہتا ہوں کہ وہ بھی قوم کو اگاہ کریں کہ اس کا اثر معیشت پہ کیا ہوتا ہے یہ جو پور انفلیشن گورنر صاحب سن رہے ہوں گے گورنر صاحب پور انفلیشن جو ہے وہ دبنی کیوں ہو گئی ہے اس میں ظاہر ہے آئل پرائسز جو بڑی ہیں اس کا ایک اثر ہے جو ڈیٹیلیوشن بار بار ہو رہی ہیں اس کا ایک اثر ہے لیکن یہ جو مانٹائزیشن اور ڈیفیسٹ ہو رہا ہے اس کا جو اثر ابھی آگے آئے گا ذرا قوم کو اس سے بھی آگاہ کریں ذرا بارننگ تو ہو کہ قوم کو کہ آگے ہم کدھر جا رہے ہیں اسی طریقے سے ڈاکٹر شمساد اختر نے ایک پریس کانسرنس کے اندر انہوں نے بڑا ایک بیلنس تجزیہ کرنے کی کوشش کی وہ جو ایک تجزیہ جو ایک اینلیس کا تجزیہ ہوتا ہے لیکن میرے ان سے کچھ سوالات ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ باتیں کی اور بہت سی باتیں نہیں کی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے حیال میں یہ جو اس وقت صورتحال ہے معیشت کی جس طریقے سے زخائر ہمارے گر رہے ہیں انہوں نے بات کی کہ کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ یعنی بیرونی خسارہ جو ہے وہ کس خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے کیا کوئی بڑے اقدامات کیے بغیر یہ سسٹینبل ہے کیا یہ چند ماہ بھی کشتی ایسے چل سکتی ہے کیا کوئی بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے معیشت کو یہ نہیں یہ تنقید نہیں ہے سچ بولنا تنقید نہیں ہوتا تو خدا کا واسطہ میں نگراح حکومت سے درخواست کروں گا کہ پورے حقائق قوم کے سامنے رکھیں کسی کی برائی نہ کریں کسی بھی تنقید نہ کریں حقائق جو ہیں وہ ضرور قوم کے سامنے رکھ دیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل واضح ہے انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ فارمل نگوسیشن نہیں کریں گے نہ کرنے چاہیے بالکل ٹھیک بات ہے ایک نگراح حکومت کا یہ منڈیٹ ہی نہیں ہے لیکن کام کرنا ضرور اس وقت ناگزیر ہو گیا ہے آپ اگلے چھے ہفتے صرف الیکشن کا انتظار نہیں کر سکتے اگر اس خطرناک صورتحال میں معیشت نہ ہوتی تو چلیں پھر ٹھیک ہے کہ وہ آئے الیکشن کرائے چلے گئے لیکن جس جگہاں پہ معیشت آگئی ہے خاص طور پر ہمارے بینل اقوامی بیرونی جو ذرہ مخبادلہ ہے ان کے ذخائر جو ہیں جس رفتار سے گر رہے ہیں اس وقت انتظار نہیں ہو سکتا اس وقت ضرورت ہے کہ کم سے کم ایک پالسی تو فائنلائز کی جائے کہ جو پچیس جولائی کو جو کوئی بھی الیکشن جیتی آتا ہے اس کو آگے کرنے کی ضرورت کیا ہے لوڈ شیڈنگ کی اوپر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جی شاید خاکانباشی صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلامباد سے الیکشن لڑیں گے تو شاید خاکانباشی صاحب آپ سے لوگ دو سوال ضرور پوچھیں گے وہ تو خیر مریبالے بھی پوچھیں گے لیکن اسلامباد والے دو سوال آپ سے پوچھیں گے ایک تو یہ کہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تو جناب وہ لوڈ شیڈنگ جو ختم ہو گئی تھی یہ آپ کی حکومت ختم ہونے سے پہلے وہ دوبارہ جب شروع ہوئی تو کوئی جواب تو دے کے جانا تھا آپ یہ کہہ کے چلے کہ اب اگلے والوں سے پوچھو یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کہ جب اپنا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے تو یہ کہہ کے نکل جاؤ کہ اگلے والوں سے پوچھ لو جو سیکٹری پاور نے کل عداد و شمار دیئے پہلے ہفتے میں جون کے جو لوڈ شیڈنگ جو کمی تھی بجلی کی جو شایڈ فال تھی وہ ساڑھے چار ہزار میگا وارڈ تھی اور ایک سال پہلے کتنی شاڈ فال تھی ساڑھے چار ہزار میگا وارڈ تھی اگر آپ پانچ سال پہلے چلے جائیں گے تو آپ پھر بھی یہ ساڑھے چار پانچ ہزار میگا وارڈ کی شاڈ فال نظر آئے گی جون کے مہینے کے اندر یعنی وہ جو بجلی کی کمی ہے اس میں تمام فیتے کاٹنے کے باوجود تمام پروجیکٹ لگانے کے باوجود تمام تصویریں کھچانے کے باوجود تمام دعویٰ کرنے کے باوجود جو بلک رہے ہیں اس وقت پانی کے لیے جو آپ نے ان کو ترسا دیا اسلام بات جو ہے وہ پانی کے لیے بھوند بھوند کو ترسا دیا ہے تو پانچ سال آپ کی حکومت نے کیا کیا چلے چار سال ہم آپ کا نہیں پوچھتے نواز شریف کی کیا کر کے گئے آپ کو ان پر بس نہیں تھا لیکن پچھلے ایک سال میں آپ نے کیا کیا اسلام بات کے لیے کوئی وارٹر ٹینکر ٹھیک ہوئے کوئی ٹیوب ویل لگائے کوئی بڑی سکیم سو میگا ملین گیلن کی تو چھوڑ دیں تو یہ ذرا تیار رہے گا اسلام بات کے عوام جو ہیں آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنے والے تو یہ چند گزارشات کرنی تھی بنیادی طور پر میں سمب صرف یہی کروں گا کہ ایک تو وہ لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کر دی ہے اور کر دیں گے اور چھے مینے اور دو مینے اور چار سال بھی گزر گئے اور پانچ سال بھی گزر گئے اس دعوے کی حقیقت ہم پر نظر آ گئی لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ معیشت جس خطرناک جگہ پہ کھڑی بھی ہے میں پبلکلی اپیل کرنا چاہتا تھا اور یہ میرا ہماری آپ سمجھنے طریقہ انصاف تو مطالبہ بھی ہے کہ نگرا حکومت جو ہے وہ بلکل حقائق کے اوپر اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں آپ کلے کر پریس کانفرنس آپ بتائیں کہ نئی ذرہ مبادلہ کے ذخائر استیزی سے نہیں گر رہے ہیں آپ بتائیں کہ کسی بیل آڈ کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے اگر جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے تو قوم کے سامنے آ کر سچ بولیں کسی پہ تنقیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پولیسی کی گلتی بتانے کی ضرورت یہ پیچھے مرکے مت دیکھیں لیکن آگے کا ضرور ہمیں بتائیں ہم آج کھاں کھڑے ہیں اور آگے ہم دو ماہ میں تین ماہ میں یہ قوم کیا تبقہ رہ سکتی ہے یہ تو قوم کا حق ہے نا کیونکہ یہ جو تمام پولیسییں ہوتی ہیں یہ صرف پریس کونفرنسل کے لئے ہوتی ہیں میں صرف اثر بتاتا ہوں کہ پولیسی میں آخری اور اس کے بعد میں آپ کے سوال لوں گا پچھے چھے ماہ کے اندر تقریباً پندرہ سے سولہ روپے قدر گر گئی ہے روپے کی صرف روپے کی قدر گرنے سے اس وقت ہر پاکستانی خاندان جو ہے اس میں اس کے اوپر جو کرزے کا بوجھ ہے وہ اس چھے ماہ کے اندر چالیس ہزار روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے ہر خاندان پاکستان کا چاہے وہ سکھر کہو کراچی کہو چرسدے کہو کوئٹا کہو پاکستان کے کسی سے کہو امیر ہو غریب ہو متبسے تب کہو چالیس ہزار روپے سے زیادہ یہ ہوتا ہے معیشی پولیسی جس کو غلط بنتی ہے تو اس کے نقصانات جو ہیں عوام کو اٹھانے پڑتے ہیں یہ جو پیٹرل کی قیمت بڑھ رہی ہے بلکل عالمی منڈی کے اندر اس کے اندر اضافہ ہوا ہے لیکن پندرہ فیصے جو روپے کی قدر گری ہے تو پندرہ فیصے جو جو تیل کی قیمت میں اس وقت پیٹرول میں ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہے وہ سیدھا سیدھا پندرہ فیصے یعنی اگر ستر روپے کا پیٹرل تھا تو وہ ستر سے اسی روپے سے زیادہ تو صرف روپے کی ڈیویویشن سے ہو گیا تو اس لیے کیونکہ عوام کی زندگی ہیں کیونکہ نگران حکومت یا میرا یا آپ کا یہ کوئی ذات کا مسئلہ نہیں ہے کوئی پریٹیکل پارٹی کے مسئلہ نہیں ہے اکیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے تو اس لیے خدا کا واسطہ ان کے سامنے حقیقت ضرور بیان کریں